موسیقی کل جب ایک اپرہت لڑکی بدماسوں کے چنگل سے چھوٹ کر پریجنوں کو ملی تو اس نے بسپا نیتا لالا رام اہربار کے ساتھ کچھ لوگوں پر آپہرر مدورا چار جیسے سنگین آروپ لگاتے ہوئے شکایت کی تھی جس کے بعد پولس نے معاملے کی جانس شروع کرتی لیکن اب لالا رام کو بچانے کے لیے کئی بسپائی میدان میں اترے ہیں جانسی کے رہنے والے بسپا کے بندیل کھنٹ پر بھاری لالا رام اہربار ہمیشہ سے ہی شرکیوں میں رہتے ہیں پہلے ان پر بسپا پارٹی کا ٹکٹ دلوانے کے نام پر لاکھوں کی بسولی کا آروپ لگ چکا ہے لیکن اب جو آروپ لگا ہے میں بے حدی سمبیدن سیل معاملہ ہے دراصل بیتے روز ٹہرولی تھانا شیطری کی ایک لڑکی نے پریجنوں کے ساتھ آ کر پولس سے شکایت کی تھی جس میں بسپا نیتا اور ان کے کچھ قریبیوں پر آروپ تھا کہ گاؤں کے کچھ دبنگوں دورے لڑکی کا آپاران کرتے ہوئے اسے بیچ دیا گیا اسی دوران لڑکی کو بسپا نیتا کے گھر راجگر میں بھی رکھا گیا اس بیچ اس کے ساتھ آروپیوں دورہ دہشو سندھ بھی کئی دنوں تک کیا جاتا رہا جب لڑکی کو موقع ملا تو اس نے یہ بات اپنے پریجنوں کو بتائی اس کے بعد پریجنوں نے لڑکی کے پاس پہنچ کر اسے وہاں سے چھوڑایا اس کے بعد پریجن سیدھا جھانسی آ کر پولس سے شکایت کرنے گئے جس پر تحریر کے آدھار پر سنگین دھاراؤں میں معاملہ درج کرتے ہوئے کارباہی کی جا رہی تھی لیکن اب جھانسی کے بسپائی نیتاؤں کو یہ ہے آروپ گلے نہیں اتر رہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ آروپ ہی ہو سکتے ہیں لیکن لالا رام پر لگے آروپ بے بنیاد ہیں جس کو لے کر پولس کو نشپکش جانچ کرنی چاہیے اور اگر معاملے میں سچ چاہی ہے تو کارباہی کی جانی چاہیے ہم لوگ بہجان سماج پارٹی کا ہمارا پرتیمیدنی منڈل جس میں ہمارے پورویدھائی کاری یہاں پر آئے ہوئے ہیں جمعیدار ساتھی گڑھنا ہیں آج لوگ چونکہ ہم لوگ کپتان صاحب کے یہاں یہ جو پرکرن ہمارے سنگین میں کل آیا کہ جس میں ہماری بندرخن کے پرباری آدھارنی سری لالرا مہرباد جی کے خلاف جس طرح سے راجنی دویس کو دیکھتی ہوئے جو معاملہ انہوں نے فسائے جا رہا ہے اور ہم اس کی یہاں پر نشپکش جانچ کی مانگ کرنے آئے تھی اور ہمیں پورا وشواس ہے کانو پر پورا وشواس ہے کہ دیکھئے جو آروپ ان پر لگایا ہے اس کی بہت گہرائی تک کچھ اس طرح اس کی جانچ کی جائے اور جو اس پر دوسی ہو اس پر تو کاروائی ہو لیکن اس پر نردوس بیکتی جیسا کہ بندرخن پرباری جی نردوس ہیں اور ان پر اس طرح کے جو آروپ لگا رہے ٹورٹ نرادھار ہیں گلت ہیں وہ ہم آج کپتان صاحب سے یہاں پر مانگ کرنے آئے کہ اس کی جانچ کی جائے اور جانچ پر دوسیوں خلاف کاروائی کی جائے اور جو نردوس ہے اس کو پورا پوری روپ سے اس کو بخشا جائے کیا اشواسن دیا ہے کپتان شاہب نے چونکی آشواسن دیا ہے کہ اس کی ایمانداری سے اس کی جانچ ہوگی کسی بھی نردوس پر کوئی بھی کاروائی نہیں کی جائے گی اور دوشی پر کاروائی کی جائے سیگر سے سیگر اس پر وہ جانچ کریں گے ایک کمیٹی اوان گٹھت کریں گے اور جانچ کریں گے جیسے آج ابھی ہمارے ساتھ سری روی کاند موریہ جی ہمارے پائٹی کے پرباری ہیں انہوں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ آج سس پی صاحب سے ملنے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے بہجون ساتھ پائٹی کے بندلخند کے پرباری سری لالا رام اہروار جی کے اوپر جو آروپ لگائے گئے ہیں اسی سمبند میں ہم لوگوں نے ایک گیاپن دیا ہے اور یہ انروت کیا ہے کپتان صاحب سے کہ اس پورے معاملے کی نصفک ججاج کی جائے اور جو دوشی ہو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور جو نردوس ہو تو اس کو بے گناہ بیٹی کے خلاف کسی طرح کی کاروائی نہ ہو آپ کو بتاتے چلیں کہ لالا رام اہروار بسپا کے ایک ایسے نیتا ہے جو ہمیشہ سے سرکھیوں میں رہتے ہیں ان پر کئی بار ٹکٹ دلانے کے نام پر لاکھوں روپے بسولنے کا آروپ لگ چکا ہے یہ دراصل بسپا سپریموں کا قریبی نیتا بھی مانا جاتا ہے جو بسپا کا بندل خند پر بھاری ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ راجنیتی میں غلط کام کم نہیں ہوتے کئی بار نیتاؤں کے لیے شراب اور کباب کا انتجام بھی چھتریہ نیتاؤں کی جمداری ہوتی ہے ایسے میں لڑکی دوارہ لگے آروپوں کے بعد لیالا رام اہروار کی کافی فضیحہت ہوتی دکھ رہی ہے لیکن اصل میں سچائی کیا ہے یا پولیس جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا فلالاگر نیوز بکے کی سوطروں کی مانے تو اس معاملے میں خلید فروکت کے پریاس بھی تیج ہو چکے ہیں جانسی سے محمد صاحب کے ساتھ ربی پریہار کی ریپورٹ P.K.University Build a great career at P.K.University Admission open for Medical Science B.Pherma, M.Pherma, B.Sc, B.Tech, M.Tech and Polytechnic Diploma Contact now www.pkuniversity.edu.in Address Thandra Village, Jhansi Road, Shippuri